جب دروازے پر بارات لگتی تو یہ میری ماں بہن بیٹیاں پہنچتی ہیں دولہ دیکھنے اور یہ حرام خور براتی جو آئے ہوتے ہیں یہ حرام خور میری ماں بہن بیٹیوں کا بیڈیو بنا کر لائب کرتی ہم میں پوچھتا ہوں بتا میری بی 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 بیٹیوں میری بیٹیوں کی جن بیٹیوں کے چہرے کسی نے نہ دیکھے ہو تیری آوارگی نے میرے دشمنوں کے دروازے تک میری بیٹیوں کی تصویر پہ اچھا دی بول یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بول بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے کچھ تو مولوی اتنے بڑے حرام خور ہیں کہ پہلے ہی سے آدمی بھیج دیتے ہیں اللہ رحم برمائے ائرپورٹ پر یہ بھیجتے اپنے ایجنڈوں کو وہیں سے لائف کرنا حجرت آگئے ماف کرنا جو رضا کے مسلک کے نعرہ لگاوے اور تاجو شریعہ کے فتوے پر عمل نہ کرے تو وہ مسلک لوٹنے والا تو ہو سکتا ہے رضا کے مسلک کا سپاہ ہی نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نبی کے حیات پر ہے آئے 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 آئ اللہ پلیز ہماری اس سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی اور اسی کا نام ایمان ہے اسی کا نام ایمان ہے یہی ہے عقیدِ اعلیٰ حضرت اسی کو کہتے ہیں مسلکِ اعلیٰ حضرت تبلیابی کہتا پیجامے کا سائی جو ہو رکھو جو میرے نبی کو گمبتِ خضرہ میں حیات والا نہ مانے میں اسے جانور تو مانگ سکتا ہوں مسلمان نہیں مانگ سکتا یہی ایمان ہے یہی ایمان ہے اور اسی کو لوٹنے کے لیے کئی شکلیں کئی صورتیں کئی طرح کے جببہ پگڑی اور اب تو ایجینٹ چھوڑے جا رہے ہیں میری آبادی لوٹنے کے لیے میرے جوانوں کو لوٹنے کے لیے ایجینٹیا لگا دی گئی اور لوٹوانے والا بچولیا کہیں دوسری جگہ کا نہیں میرے ہی گھر کا نکلائے غزب ہماری نسلوں کو کیساگ میں جھوکا جا رہا ہے اور ہم کس عقیدت کی بھٹھی میں جھوک رہے ہیں اس سے بھی چادر خسکاؤں گا کسی کو درد ہو ہوا کرے ہمارے دل میں تو صرف درد مدینہ رہے گا سبحان اللہ اب علماء اجازت دے تو رئیس القلم کا ایک شیر پڑھو مکمل اجازت سبحان اللہ سبحان اللہ مطائے عشق نہیں ہے ادھر ادھر کے لئے اللہ اکبر کیا کہتے ہیں رئیس القلم مطائے عشق نہیں ہے ادھر ادھر کے لئے مطا کہتے ہیں پوجی کو عشق کہتے ہیں آنسو کو ایمان والو تیرے آنسو اتنے سستے نہیں ہیں کہ اسے ہر جگہ گھرا دو اس کا بڑا اونچا مقام ہے بڑی اچھی جگہ رئیس القلم نے منتخب کی ہے مطائے عشق نہیں ہے ادھر ادھر کے لئے بچا کے رکھ اسے تیبہ کی رہ گزر کے لئے بچا کے رکھ اسے تیبہ کی رہ گزر کے لئے سننے کا موڈ ہے تو اوپر سے لے کر نیچے تک سب کے ہاتھ کے مٹھیا بدی ہو اور ایک نعرہ بلند ہو لبائک یا رسول اللہ زور سے زور سے لبائک لبائک یا رسول اللہ اللہم لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ پورا مجموع چاروں طرف سے لبائک یا رسول اللہ کان جی دھر لگائیے تیری راستان ہے کان جی دھر لگائیے تیری ہی داستان ہے آج بڑے بڑے چڑکے لوگ چائے خانے میں بیٹھ کر کہتے ہیں مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں ایمان والوں کی بیٹیاں غیروں کی بہو بن رہی ہیں ارنی ایمان کے دعوے کرنے والے اپنی اولادوں کی جوانی بیچ رہے ہیں اور پیر صاحب سے برکت کی تعویز تین لاکھ میں پیسہ والا خرید رہا ہے اور ایسے ایسے بھی لوگ آئے ہیں جو ہر اسٹیج پر جنت بات رہے ہیں اپنی گارانٹی نہیں اور دوسرے کو دیے جا رہے ہیں بلیابی بھی سوچا تھا کہ یہ ایک جنت مجھے بھی مل جائے میں نے بھی سوچا تھا ایک جنت میں بھی مل جائے لیکن جو دے رہا تھا میں نے دیکھا وہ بحلول دانا نہیں تھا اپنے نبی کے اختیار کو سمجھا دے مان لو زمین ہو حاجی دانشکی اور اسے بیچ دے اللہمہ روحسن زمین ایمان سے بولو وہ رجسٹی ویلیڈ ہوگی ارہ بولو نا ہوگی بیچنے کر رہی تھا ہے کیوں تو جس کی اپنی خود ہے نہیں وہ بیچ رہا بول دو بول دو بول جس کی اپنی ہے نہیں وہ دوسرے کو بیچ رہا لیکن میں بھی سوچتے رہا بارے بحلول دانا جنت رب کی خالی کرا مالی کرا اور بیچ رہے بحلول دانا اے بحلول دانا یہ اختیار آپ کو کیسے مل گیا اور خریجنے والا کوئی سوا کا لپ ہوا نہیں بلکہ بابسا کی بی بی بابسا کی ISA بابسا کی بابسا بی بی بابسا کیا ہارون رشید زبیدہ یہ گھراؤں دا خریدا ہے کہا نہیں جنت تو بجھے چاہوں کیا کہا جنت یہ بالو اور ریت کا گھیراؤں دا کھریدا کہا نہیں جنت کیا بھروسہ ہے کہ یہ بہلول دانہ ہے جنت حارون رشید جب رات کو سوئے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا باغو بہار ہے اور کیا خوبصورت محل ہے اور اس محل کی پیشانی پر زبیدہ دکھا ہے سبان اللہ بولو گے تو بول دوں گا بولو گے تو بول دوں گا زبیدہ اب دوسرے دن جیسے ہی حارون رشید پہنچے ہیں بہلول دانہ کے پاس بابا ایک ہمیں بھی گئی دو بولو کیا لوگے بہلول دانہ مسکرا کر فرماتے تیری پوری سلطنت پوری پاکشاہ حارون رشید فرماتے ابھی کل ہی تو بات سے ایک رات میں ریٹ اتنا ہائی کل ہی تو دو دینار میں بیچا ہے آج پوری سلطنت بولو جانا فرماتے ہاں ہاں زبیدہ نے بن دیکھے خریدا ہے تم دیکھ کر خریدنے آئے ہو اب ذہن کو حاضر کرو حاضر کرو اے ٹے اے بابو اے مٹسائیکل والے یا تو چپ رہو یا دھر جاؤ یا بیٹھ بیٹھ مجھے معلوم ہے کہ ایک پنہ درخواست تم ویڈیو کو نئی لکھ سکتے ہو لیکن جلسہ میں ہیرو بنو گے میں آج سے اس علاقے میں آ رہا ہوں میں تو جوانوں تیرے دادا کی تاریخ یاد دلانے کے لئے کھڑا ہوں اللہ ماراوشن زمیر صاحب اسی علاقے میں ہم لوگ صبح ٹرین پکڑنے کے لئے جب گئے ہیں تو جانے سے پہلے پنتہ اور بھات کھلا کر کے گھر والوں نے بھیجا ہے وہ غریبی کس نے دیکھی ہے اس میں سے وہ غریبی کس نے دیکھی ہے اس میں سے لیکن کسی کے باپ اور دادا نے مولانا نمک اور لال نریج کو رگڑ کر کے روٹیوں کے ساتھ اور چاول کے ساتھ لوگ کھا لیے لیکن اپنی زمین نہیں بیچے سمجھے چاہو زمین بیچے نہیں بیچے خپڑے اور ٹالی کے گھر رہے برسات میں ٹپکتے ہوئے چھپڑوں میں اپنی چار پائی کو بدلتے رہے لیکن سعودیہ کے دلالوں کے سامنے اپنا عقیدہ نہیں بدلے اور یہ بتا دیا کہ غربت میں مسترہ کر جینا یہ ایمان کی پیچان ہے اور دولتوں میں مست ہو کر مر جانا یہ سیطان کی پیچان لیکن اس غریبی کے دور کو چیر کر اب نکل لی ہو اب جسے دیکھئے وہی کہتا ہے بیچارہ سب سے بڑا مظلوم ہمارا مولانا ہے بھائی دلی میں کسی کی بن جائے میری قوم کہتی یہ مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹا بیچ رہا باپ سعودہ کر کے میری قوم کہتی مولانا لوگ کیا کر رہے ہیں میرا عالم اگر کہ دیکھ میں اس کا نکاح نہیں پہاؤں گا تو اس گاؤں کا انجمن کا صدر اور سگریٹی بلا کر دانٹ تا ہے میرے عالم اور کہتا ہے بستر باندھ لیجی بولو صحیح ہے کہ غلط ہے ارے زور سے بول صحیح ہے کہ غلط تب تمہارا بلیابی سینا ٹھوک کر کہتا ہے چاہے انورسیٹی کا پروفیسر ہو یا اسکول کا ماسٹر ہو یا کسی میڈیکل کا ڈاکٹر ہو یا کسی انورس کالیج کا انجینئر ہو تم نے اپنے پاس پڑوس کے کسی غریب کے بچے کو ڈاکٹر اور انجینئر تو نہیں بنایا لیکن میرا عالم پیروں میں حوائی چپل پہن کر گاؤ گاؤ گلی گلی گھوم کر زکاة فطرہ بصول کر میری قوم کے بچوں کو عالم اور حافظ بنا کر پاؤچ کھڑی کر کیا کہنا ہے نائے زندہ بات نعر تکبیر نعر رسالت مسلک عالی حضرت علماء اہل سنت سبحان اللہ مولانا لوگ کیا کر چیخ تیرا تیرا بلیابی جھار خند میں اردو دفن ہو رہی تحریک بیداری میں نکلو تو مجھے معلوم ہے کہ کچھ پاتیوں کے حرام خوروں نے کہا کہ بلیابی کا کوئی فائدہ ہوگا ان ظلیلوں کو پتہ نہیں کہ ٹوکری کے حساب سے بلیابی یہ میلے بناتا ہے ٹوکری کے حساب سے اور اڑ جائے تو ستہ ہیلاتا نہیں اکھاڑ بھی دیتا واہ 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 بلیابی کے مجود کا بابر نہیں ہے یہ بابر بغداد کے گوھ سے آزم کی کیا کیا زندہ بات زندہ بات زندہ بات ماں بات کسی چھوڑی چھاتی والے کے سامنے سلنڈر ہونا بلیابی کی پہچان نہیں ہے سینے کو سائز ملانے والی پہچان بلیابی کی ہے اس لئے کہ میں جانتا ہوں کی ان کی اوقات کتنی ہے اور میری حد کہا تک ہے لیکن سارا الزام علی یہ ہمارے مولانا قمر الدین صاحب سن لیجی علماء اکرام یاد رکھیے گا کل قیامت کے دن جواب دیا جائے گا آپ سے نہ آم پچے گی نہ آم پچیں گے نہ ہم آج گرجویشن میں ہمارے بچے اردو میں اگزام نہیں دے پا رہے ہیں ہمارے اسلام اور تحذیب کی ساری تاریخ اردو میں جب اردو میں اگزام ہی نہیں دے پائیں گے ہمارے بچے تو آپ ہی بتا دو کہ ان کو نوکری کہاں ہمارا عالم بھٹی تیرا آخیر میں میں نے مولانا کمردین سے کہاں ڈر یہ مت رانچی ہائی کوٹ میں کیس کیجئے کسی نے نہیں پوچھا کہ مولانا ہائی کوٹ میں مقدمہ لڑو گے پیسہ لگے گے تو کیا ان کا اپنا بھلا ہو گا کیا بھلیابی کی اولادوں کو نوکریہ لینے لیکن میں جانتا ہوں کہ ہمارے وہ بچے نادان ہی نہیں نہ سمجھ ہی نہیں ان کو استعمال بھی کیا جائے اور یہ تحریک بیداری رکنے والی نہیں ہیں پھر اسی 22 اور 23 ماہ سے شروع کر رہا اس لیے کہ ہم نے بھی آہد کر لیا ہے کہ خود کو جینے کے لیے زندہ رہنا یہ زندگی نہیں ہے نبی کے ناموس کے لیے زندہ رہنا یہ زندگی ہے اس لیے لڑائی تو ہوگی آپ ساتھ دو نہ دو لڑائی تو ہوگی آپ پیٹ پر رہو نہ رہو لڑائی تو ہوگی ستہ سے بھی لڑیں گے اور اپنوں سے بھی لڑیں گے حکومتوں سے بھی لڑیں گے اور اپنوں سے بھی لڑیں گے اس لیے کہ رئیس القلم نے ایک ہی بات ولی آوی کی گھٹی میں پلائی ہے بیٹے خود کو زندہ رہنے میں زندگی کا مزا نہیں ہے مسلک کے لیے زندہ رہنا اس زندگی میں مزا ہے ہمارے علماء بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے مولانا لوگ نکاح نہیں پڑھا میں کون صاحب چلیں تو پہچان نہیں سکتے نیچے سے یہ کون گاؤں ہیں چیروڑ چیروڑی کی صدر صاحب ہیں چیروڑی گاؤں کی صدر صاحب ہیں جلسے میں میمانوں کو کھلانے میں لگے ہوں گے سمدھیانہ میں لگے ہوں گے کیا غزب اور ماتم کی بات ہے صاحب بارات آتی ہے تو پہلے لے جا کر بارات لڑکی والوں کے دروازے لگواتے بولو بات صحیح کہ غلط ہے ارے زور سے بولو نا زور سے بولو لڑکی والوں کے دروازے بارات لگے گی نہ قرآن میں نہ حدیث میں نہ نبی کی شریعت میں پھر یہ کام کام اور وہ ساری بتمیزیاں اس وقت ہوتی ہیں اس جھار کھنڈ میں ہم اپنے ان جوانوں کو مبارک بات دیتے ہیں چیرونی سے ہم بشنگر نبادہ برہی پپچو کے بغل میں وہ کونسی جگہ تھی پپچو ان علاقے کے جوانوں کو مدھو پور جام تڑا دم کا متیہاری بیتیا شیوہر نوادہ جمعی ویشالی کہ ہمارے جوان بلیابی کا بازو بن کر اداری کی تحریک کا حصہ بن کر کھڑے ہوگے اور جمعی کا علم تو یہ ہوا ہے کہ حضرت دی جے کے ساتھ بارات گاؤں میں آ رہی تھی جوانوں نے کہا خبردار گاؤں میں داخل نہیں ہونے دیں گے میرے گاؤں میں کوئی ناشتے ہوئے بارات لے کر نہیں آئے گا میرے گاؤں میں کوئی گھنونی اور گندہ گانہ گاتے ہوئے نہیں آئے گاؤں اگر میرے گاؤں کی بیٹی رقصت کرانی ہو نکاح کرنے آئے ہو تو ناشتے ہوئے نہیں آنا ہوگا مصطفیٰ کی نام پڑھتے ہوئے آئے زندہ با 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 تیجے واپس لے جانا پڑھو اور اسی سیٹھ پر ہمارے بچے مدرسوں کے سلام پڑھتے ہوئے آبادی میں داخل ہوئے ہمارے بچوں نے گلے لگا کر ان کا استقبال کیا بلیابی چیخرا پرسوں سے نکاح سستہ کرو ہمارے بیٹوں کو ہماری اولادوں کو تختہ مشک بنایا جا رہا اس کو سستہ کرو روکو اس کو ورنہ میری بیٹیاں بوجھ بڑھ رہی روکو بند کرو یہ نویدی کپڑا بند کرو نویدی کپڑا کرد لے کر دینا اور لینا ارے کپڑوں سے رشتے نہیں چل تیرے ایمان سے رشتہ چلتا ہے ایمان سے علماء کی توجہ چاہ کہنا علماء کی توجہ چاہ با 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 تو آلہ آباد میں کوئی بندے کے انسان کو مارا جائے اور دستان کے ہر گھر کے مسلمانوں کے دلوں سے ہائے لکھ کپڑے کرشتہ نہیں دل کرشتہ میں تو پوچھتا ہوں کب تک اپنی اولادوں کو گننے کی طرح سطح کے لیے پیرو گئے کب تک کب تک ایک صاحب کہہ رہے بیراسی گاؤں کی پنچائد بیراسی بیراسی گاؤں آہ برہی میں 92 82 82 آبادی کے صدر سگریٹی ادار شریعہ تحریق بیداری کے بعد سر جوڑ کر بیٹھ گئے اور ہر گاؤں کے صدر سگریٹی نے اپنی پنچائد سے یہ فیصلہ کر کے مائی سے مسجد کے جمعہ کے دن صدر سگریٹی نے اعلان کر دیا گاؤں کا امام اس بارات کے دولے کا نکاح نہیں معلوم ہے اگر کل فون آیا مولانا موشن کا بولتے بولتے رونے لگے بولے مولانا اللہ آپ کی عمر میں برکت دے جو ہم لوگوں نے سوچا نہیں تھا وہ ہمارے جوان کرنے لگے اتنے بڑے مجمع میں میں آپ سے پوچھوں بولتے یہ اولاد ہے تو بیچے گا بیچے گا دھیرے کیوں بول چاروں طرف سے آواز دو ہاں تو ہاں نہ تو نہ کیا اپنے بیٹوں کو بیچو گے بولتے تو ہو لیکن بیچتے ہو ہم آپ سے صرف تین بات کی اپیل کریں گے لیکن اس سے پہلے جی لگا کر باواز بلند روشری پڑھ لیجئے اللہم سلی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد مبارک وسلیم صلات وسلام علیک یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علی وآلہ ایک جب جب عالم دھیرے سے بولتا ہے تب تب کفر زور سے بولتا ہے اور لکھ لو جو بلیابی کہہ رہا کئی کئی گھنٹے کی تقریر صرف تین منٹ میں کر رہا ہوں حضرت یہ غلط فہمی ہے کہ مسلمان سے کوئی ڈرتا ہے اس کو اپنے دماغ سے نکال دو اور یہ بھی حقیقت تھے کہ یہ بھی لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ مسلمان کسی حکومت سے ڈرتا ہے ان کو جگہ دیجئے ورنہ صبح ہنگامہ کرے جوان آدمیوں سر اٹھا کے بیٹھو لیں اگر موبائل میں نہیں ہو تو سب کو بتائیں کہ پوری دنیا میں تنہا نبی کا غلام ایسا ہے کہ وہ اپنے رسول کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے بولوگے تو بول دوں گا نئی نئی رنگ میں آجاؤ 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 زور سے زور سے زور سے وہ اپنے نبی کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے وہ اپنے رسول کے لئے کچھ بھی کر سکتا ہے جب بلال کوڑے کا ذرد برداشت کر سکتا جب امیر حمزہ اپنا کلیجہ دے سکتا جب بدر والے اپنا سر دے سکتے جب کربلا والے اپنا خاندام دے سکتے تو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا کچھ بھی کر سکتا ہے نبی کی عظمت کے لئے رسول کی رفات کے لئے گمبت خضرہ کے بقار کے لئے مصطفیٰ کی رفات اور شوقت کے لئے مصطفیٰ والا جان گے بھی سکتا ہے تو جان لے بھی سکتا ہے آئے زندہ بات نہ رہے تکبیر نعرہ رسالت مسلک عالی حضرت غازی ملڑا تو میری ماموں نے مسلح بی جا کر آنچل پھیل لی اور میرے بچوں نے شہادت کے لئے سر ہتھیلی پھلے لیا دنیا دنیا جانتی خوب جانتی تو اب ہمیں ایمان سے بتاؤ کہ یہ جو دروازے پر برات لگنے والی غیروں کی رواج ہے یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بند ہونا چاہیے اب میں اپنے علماء سے بنتی کر کہوں گا ڈری امت کمیٹی کے صدر سگریٹی سے گاؤں کا صدر سگریٹی صدر سگریٹی ہو سکتا وہ روزی کا مالک نہیں ہو سکتا آپ پیلان کر دیجئے جمعہ کے دن کہ اپنے امامت کے مسلحے کو رکھ رکھ لیکن ہم وہ کام قطعی نہیں کریں گے جو کام میرے نبی کی شریعت کے خلاف ہو چیروڑی کے صدر صاحب آئے کیا سگریٹی صاحب آئے کہا سگریٹی یہ لال کرتا سگریٹی اتتے کم عمر والے کو سگریٹی بنائیں آج 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 جلسے کے لئے محنت کیا ہم پر کوئی احسان کیا کیا میرے مشن کے لئے محنت کرے گا تو میں اس کو پگڑی باندھ کے اپنے کاندھے پر اٹھا لوں گا آئے آئے با زندہ باد ایک لاکھ سوال لاکھ دیل لاکھ دو لاکھ ہمیشہ دیکھتا ہے تیرا وہی بلیاوی ہے جس کے لئے ہیلیکپٹر لائن سے کھڑے رہتے ہیں اور یہ بھی کوئی مائی کا لال نہیں کہہ سکتا کہ بلیاوی نے کہیں نظرانت تائک کر کے تقریر کیا ہو جی 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 لئے کہ بلیاوی اپنے آپ میں مست رہتا ہے یہ سوچ کر کے انہیں جانا انہیں مانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام ہمیں یار روٹیوں کے لئے وہ ڈرے جس کی روٹیا آدمی کے قبضے میں ہے میری روٹیا میرے رب کے قبضے میں ہے آدمی کے قبضے میں نہیں ہے کیا کہنے اللہ زندہ بات زندہ بات آئے زندہ آئے زندہ آئے زندہ بات آئے یا جب دروازے پر بات لگتی تو یہ میری ماں بہن بیٹیا پہنچتی دولہ دیکھنے تصویر تصویر پہ اچھا دی بول یہ بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بول بند ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے اس میں غیرت مند نوجوان ہے اگر غیرت مند نوجوان ہے دلوں کے اندر احساس ہے کہ ہم اپنی بیٹی بہنوں کی عبرو اور عزت کو کسی غیروں کے سامنے نہیں جانے دیں گے اور یہ دروازے لگنے والی بارات کے سسٹم کو ختم کریں گے بولو یہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے کتنے لوگ چاہتے ہو ہونا چاہیے اٹھا کر رکھو اٹھا کر رکھو اٹھا کے رکھو یہ جتنے یوٹیوبر آئے ہیں یہ تقریر بیچنے والے ہیں یہ تحریک کا حصہ نہیں بنتے ہیں اس کو نہیں دکھائیں گے کہ کتنا چیرڑی میں لوگوں نے اہد کیا اور حلف لیا یہ نہیں دکھائیں گے چونکہ یہ تو سوداگر ہے ان کو کیا مطلب ہے اور کچھ تو مول بھی اتنے بڑے حرام خور ہیں کہ پہلے ہی سے آدمی بھیج دیتے ہیں اللہ رحم برمائے اللہ رحم برمائے ائرپورٹ پر یہ بھیجتے اپنے ایجنڈوں کو وہیں سے لائف کرنا حجرت آگئے ماف کرنا جو رضا کے مسئلہ کے نالہ لگا بے اور تاجو شریعت کے فتوے پر عمل نہ کرے تو وہ مسئلہ لوٹنے والا تو ہو سکتا ہے رضا کے مسئلہ کسی پاہی نہیں ہو سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسئلہ اعلی حضرات غازی مللات اللہ ما غلام رسول صاحب قبل بلیاوی بہت اچھا حضرات اب فیروز بابو ایک بت بتاؤ کی چیرو ڈی میں علاقے میں کتنی مسئلے ہیں چھے چھے وہ کے امام صاحب کو اور چھے وہ مسئلے صدر سگریٹی کو اور اگر کوئی وارڈ وغیرہ میں جیتے ہو اس کو بھی سب کو لے کر جلسے کے بعد بابو بیٹھ جانا اور دو ہی بات کہ ہم لوگوں نے خون پسینہ ایک کر کے گلی گلی بھیک مانگ کر کے نبی کے ناموس کا اور اصلاح معاشرہ کا جلسہ کیا بلیابی کے آج آنے سے اور شورہ کے آج آنے سے جلسہ کامیاب نہیں ہے اس کو میں کامیاب نہیں مانتا کامیاب جلسہ اس وقت ہوگا کہ اگر آنے والے کل کے بعد کوئی گاؤں میں بارات آوے اور دروازے پر بارات نہ لگے دولہ سیدھے وہیں جائے جہاں نکاح ہونے والا بولیے یہ ہونا چاہیے ہونا چاہیے ہونا چاہیے آرے آپ لوگ بولو ہونا چاہیے دور سے بولو ہونا چاہیے اس لئے فیروز بابو آپ سبھی جوانوں کی محنت کا نتیجہ دکھنے لگے گا جمعہ سے پہلے ایک میٹنگ کر کے ہر مسجد کے متولی اور سگریٹی خود جمعہ کے دن ایک منٹ کے لیے مائی خات ملیں وہ بول نہیں سکتے ہیں تو امام صاحب لکھ کے دے دے وہ پڑھ دے اور گاؤں میں اعلان کرا دو کہ اب میں اپنی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے خود نکل پڑا ہوں زور سے زور سے زور سے زور سے زور زندہ بابا 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 یا رسول اللہ دوسری بات بارات میں کھانا بہت برباد ہوتا مولانا میں بتاؤں ان حرام خوروں کو کیا پتا کی بلیابی کس طرح جیتا ہے جن حرام خوروں نے یہ نہ دیکھا ہو کی بلیابی رہتا کیسے ہے انہیں کیا پتا کی بلیابی جیتا کیسے ہے مفتی ضمیر الدین صاحب یہاں بیٹھے ہیں پوچھ سکتے ہو اگر بلیابی چاہ دوستان کے ہر شہر میں ایک فلیٹ بلڈنگ ہو گئی ہوتی لیکن میں نے اس کے لیے زندگی نہیں بتائی مجھے ناز اپنے پیر مفتی آزم پر مجھے پکرے ان کے عطا حضور تاج شریعہ کی دعا پر اور میں اترا کر چلتا ہوں شہر ببر کی طرح رئیس دل قلم کی آتا اوپر اور میں کہتا ہوں تُو فانو آؤ دیکھتا ہوں تیرے کلیجے میں کتنا دم ہے تو بھی دیکھ لے کی میرے سینے میں میرے گاؤز کا کتنا کرم ہے آہ 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 زندہ بات زندہ بات نار تکبیر نار رسالت مسلق اعلی حضرت تحفوز نام اسے رسالت کون فرین بات خوب نار سی کا طوفان آیا جی 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 کس پاتی کا لیڈر گیا اس قانون کے خلاف سپریم کورٹ کوئی نہیں گیا کوئی نہیں گیا جس کو تم بھوٹ دے کر سطح میں بیٹھ آئے وہ نہیں گیا یہی تیرا بھلیا بھی گیا رسالت شکیہ جوڑی ہے جوڑی ہے چلو ہاتھ ملا لو ہمیں پیسے ساتھ مت ملا چلو شکیہ ہم نے اس لیے یہ جوڑی ہے اور ایک بات یاد رکھنا لیڈر پیدا کرو لیڈر ورنہ کیڑے کی موت پر ماتم ہوگا تیری اولادوں کی موت پر کوئی آنسو نہیں بھائے گا یہ شاعر اسلام برادر عزیز محمد علی فیضی آگئے ان کی طویت خراب ہے پھر بھی الحمدللہ پڑھیں گے میرے آقا کی نات پڑھیں گے میرے سرکار کے نام میں ہی شفاہ ہے بول دو بول دو بول دو بس آخری بات سن لو آخری بات یہ ہمارے دونوں جوان صدر سیگریٹی ہیں بیس سے وہ بند کی یہ ہو اسی وقت دیوار ٹوٹے گی جب آپ ہارانے کے لیے نہیں اپنی نسلوں کو جتانے کے لیے لڑائی تو چھڑے گی اب آپ ساتھ دینا مد دینا لیکن لڑائی چھڑے گی جب آپ کمردین صاحب کی جب جب میں آج کے جلسے میں آگیا ورنہ سچ یہ ہے کہ تحریک کے ویداری میں پونے دو مہینہ رات دن جو دوڑے ہیں ہاں ہم شکروزار ہیں دلور شاہی کے حبیب اللہ فیضی کے دلکش راچوی کے ہمارے بے شمار علماء ہیں مولانا عاصف اقبال ہیں سب بغیر نظرانے اور بھاڑے کے یہاں تک کہ اگر میں کہتا تھا بابو میری جیب میں کچھ پیسے ہیں لے لو گاڑی میں ڈیزل ڈال دینا نہیں حضرت نہیں چاہیے اور مجھے پورا بھروسہ اور نہیں اعتماد ہے یہ کونسی جگہ ہے راج دھنوار یہ نہ ہے راج دھنوار جموعہ راج دھنوار ہم اپنے علماء سے اپیل کریں گے گملے میں گیوں کی کھیتی کر کے خاندان کی پروریش نہیں کر پائیے گا گملے میں دو چار دانہ گیوں لگا سکتے ہیں خاندان کو روٹی نہیں کھلا سکتے گملے میں پھول لگایا جا سکتا ہے دھان کی روپنی نہیں ہو سکتی اس کے لیے کھیت چاہیے میں تاریخ نکال رہا ہوں تحریک بیداری کا ایک جلاس راج دھنوار میں ہو بولو ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے چاروں طرف سے آواز دے کر بولو ہونا چاہیے کئے لاکھ کا مجمع اکٹھا کرو گے میں اپنے علماء سے اپیل کروں گا کہ ایک کمیٹی یا جتنی چھوٹی چھوٹی علاقہ وائز کمیٹیاں ہیں سب کی ایک بیٹھک بلائیے جوائنٹ اور ہر گاؤں کے صدر سگریٹی کو بھی وہاں کا استقبالیہ بنائیے یہ سریف تحریک کے بیداری نہیں ہے ہم صریف دو خرچ بچا لینا صریف دو خرچ تو پانچ سال کے بعد میرے بچوں سے آنکھ ملانے میں لوگوں کو ڈر لگے گا صریف دو خرچ بچا دو نکاح سستہ کرو دروازے برات لگانا بند کرو نویدی میں کپڑا دینا بند کرو سیمپل نکاح کرو سنت طریقے سے اور اور اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو ملانا محفوظ صاحب صدر صاحب سنیے شب بارات سے چار دن پہلے ایک ٹیلی فون میرے پاس رات کو دو بجے آیا ہے گوھر سے سننا کن حالات میں میری بیٹیاں ہیں گوھر سے سننا میں تقریر کر رہا تھا فون نہیں اٹھا سکا تو انہیں تین بجے جب ہی سٹیج سے اترا تو فون چیک کر رہا ہوں دیکھ رہا ہوں بارہ ہمیں سکول ہے بیک کیا ایک لڑکا فون اٹھایا میں نے کہا کیا بات ہے بیٹے زمیر زندہ ہے تو سن مر گیا ہے تو کوئی شکوہ نہیں اس لڑکے نے جواب دیا جو فون کر رہے تھے ان کا انتقال ہو گیا میں نے کہا بیٹے ہواک تھا کیا مجھ کو لگا شاید کہیں ہسپیٹل میں پیروی کے لیے فون کیا تھا مکاش میں فون اٹھا لیا ہوتا اس نے کہا کہ حضرت آپ بلیاوی صاحب بولنے میں نے کہا ہاں بیٹے بولو بولو اس بچے کی میں ہچکیاں سن دا تھا بہن کی بھارات آئی تھی بڑی مشکل سے میرے والد کرز لے کر بہن کی شادی کی ہے بیس آدمی کا کھانا گھٹ گیا میرے اببہ کو کہ دل پر بڑا لگ گیا بھارات میں آئے ہوئے کچھ لوگوں نے کہہ دیا کیسا بھکمانگا ہے جو اپنے بھاراتیوں کو کھانا نہیں کھلا سکا اب بھائی یہ صدمہ برداشت نہیں کرسکے ہارٹ ٹکر گئے اللہ پلیز پلیز اللہ اوف اوف میں نے جب فون کیا میں نے کہا بیٹے ذرا جلدی سے دیکھ کر آ تو جہاں کھانا پھیکا گیا ہے جھوٹا وہاں کتنا کھانا پڑا ہے لڑکا لوٹ کر آیا بتایا حضرت کا مزکم پچاس آدمی کھانا کھا سکتا تھا بھارات جانے والوں جاتے ہو تو کھانا کیوں برباد کرتے ہیں کیا لکمہ اٹھانے سے پہلے برباد کرنے سے پہلے تُو نے کبھی سوچا ایک روز تیرے دروازے بھی اسی لکمے میں تیرے خاندان کی عزت بسے گی ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر تیری اولادوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں ہم تجھ سے ہاتھ جوڑ کر تیری مسجدوں کے لیے تجھ سے خیرات مانگتے ہیں اگر آنے والے دنوں میں میری اولادیں سلامت نہ ہوگی تو بول میری مسجدوں کو آباد کون کرے گا نمک روٹی نمک پانی نمک پانی پی کے جی لے نہ لیکن اللہ کے واسطے بریانی کے خاطر زمین مت بیچنا مت بیچنا اگر یہ بیچ دی ہے تو کچھ نہیں بچے گا اس لئے ہم نوجوان تجھ سے صرف ادار شریعہ کی تحریک بیداری کا یہی پیغام ہے بلیابی کی ایک بات مان لو نکاح سستہ کر دو مت تین ٹائم کھاؤ دو ٹائم کھاؤ مت اچھا لباس پہنو موٹی آمارکین پہنو بند کرو کرز لے کر بارات لے جانا مسجدوں میں پانچ آدمی جا کر نکاح کر لو اسی پیسے کو بچا کر اپنی اولادوں کو پڑھا دو اگر تُو نے اپنے بیٹوں کو پڑھا دیا تو پانچ سال کے بعد یہ جلوے دکھنے لگیں گے پھر ہماری عبادیوں میں کوئی ڈر پاک بچہ نظر نہیں آئے گا بلکہ اگر کوئی میرے بچوں کو وردی کا دھاؤس دکھائے گا تو میرا بیٹا میرا بچہ بھارت کا سنبیدھان ہاتھ میں لے کر کہے گا اس میں لکھا ہو تو دیکھا تب میں تیری مانوں گا جنگ یہاں ہے مسلک اور عقیدہ میرا عالم پڑھا دے تم خرچ کاٹ کر کے اپنے بچوں کو ملک اور ملک کا آئین اور عدالت پڑھا دو جس دن یہ بچے ہمارے پڑھ کر کھڑا ہو جائیں گے اس دن کوئی حکمران آنکھ دکھا کر میرے بچوں کو ڈرانے کی غلطی نہ کرے گا ایمان کے جلوے سلامت ہوں گے گمبدِ خزرہ کے ہرے چھینیا کے جلوے سلامت ہوں گے دلوں میں ایک مرتبہ ایمان والا غور سے دیکھ لے گا تو کائی کی طرح لسکر پھٹ جائے گا ایمان والوں کے پیروں میں لگزش تک نہ آئے گی اللہ تبارک و تعالی عملِ خیر کی توفیقِ رفیق عطا فرمائے یار زندہ صحبت باقی سلام